الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائم ان ابدا علا حبیب کا خیر الخلقِ کلہمی حضرت انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس کے وقت کا بہترین مسرف ڈیوائین اور الہمی جو پیغام ہے خلقِ کائنات کا اس کے ساتھ جڑے رہنا اور اس میں مشغول رہنا یہ اس کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور مطا ہے انبیاء کرام کا یہی مشن رہا آقے دو جہاں کے تئیس سال اسی عظیم مشن کے اندر سرف ہوئے اور صحابہ کبار خلفاء راشدین خصوصاً سید ناسدیک اکبر رضی اللہ عنہ جناب عمر فاروق عثمان غنی جناب علی المرتضی اس کے بعد کی عدوار میں خلافت بنو امیہ بنو عباس یہ سینکڑوں سال کا سفر اور صدیان ان کے جو گولڈن پیریٹز ہیں وہ یقیناً وہی ہیں جو قرآن و سنت کے ساتھ ان کے مشغول ہوتے ہوئے گزرے تو وہ انسان بڑا عظیم ہے اور یقیناً اللہ کے بڑا قریب ہے اور اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ ہے جو اس کی کتاب کے ساتھ مشغول رہنا اس کے نزول کے اوپر ایمان لانا اس کے کتاب اللہ ہونے پر ایمان لانا اس کو پڑھنا اس کو پڑھانا اس کو سیکھنا اس کو سکھانا اور اس کے اوپر عمل کرنا اور کروانا جو اس شعبے سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ یقیناً عظیم انسان ہے عام انسانوں سے اس کا انسانوں میں بھی بڑھ کر مرتبہ ہے اور اللہ کے حضور بھی اس کا بڑھ کر مرتبہ ہے وہ بہت کامیاب لوگ ہیں وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اس مشن سے وابستہ ہیں یہ صدیوں کا جو سفر ہے اس میں دو بڑے عظیم نام اہل سنت والجماعت میں حضرت الشیخ محمد موسن منور یوسفی اور آپ کے سابزادہ جو ما شاء اللہ ایجوکیٹڈ ہیں صرف پاکستان سے نہیں بلکہ فوراں جو قانون کی تعلیم ہے وہ انہوں نے حاصل کی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں سیلیکٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ اس شعبے میں تعلیم حاصل کی اور بجائے کسی اور ملک میں سرو کرنے کے اور قانون کی تعلیم کو عام کرنے کے انہوں نے جو قرآنک پرنسیپل ہیں ان کے اوپر انہوں نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کروں تو الحمدللہ ان کے سابزادہ بیریسٹر احمد موسن موسنی یہ دو بزرگ شخصیات جو اولاد آدم میں آپس میں ایک باپ اور بیٹے کا کردار رکھتی ہیں یہ قرآن کے ساتھ جڑی ہیں اور قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کے لیے نکلی ہیں بہت اچھا کمبینیشن ہے کہ والد محترم قبلہ یوسفی صاحب وہ اردو میں جو قرآن مجید کی تفسیر ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور سینکڑوں پرورام جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں اور مزید ریکارڈ ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کام میں اور علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا جو فیضان ہے اس کو جاری فرمائے اور خصوصاً جو ایک بہت قیمتی بات ہے وہ ان کے سعزادہ صاحب کی جو انگلش میں تفسیر اور ترجمہ ہے اس کو آگے بڑھانا ہے یہ ان کی دین کے ساتھ اتنی بڑی دلچسپی یقیناً اللہ کا بہت بڑا انعام اور گفت ہے کہ جو ایک باہر کی دنیا سے پڑھ کر باہر کا محول دیکھ کر یقیناً وہ حضرت علامہ اقبال کے اس شیر کا مصداق بھی ہیں جن کے پہلے مصداق حضرت علامہ اقبال خود تھے کہ باہر کی دنیا میں رہ کر ان سے متاثر نہیں ہوئے اور علامہ اقبال نے واپسی پہ آ کر وہ بات کہی شاید وہ انہی بزرگوں کے لیے اور اس طرح کے کامیاب لوگوں کے لیے تھی کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ اور سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ جو تفسیر ہے جو بزرگ اس پہ کام کر رہے ہیں اس کو لوگوں کے لیے آسان بنائے لوگوں کے جو فہم ہیں اور دل و دماغ ہے اللہ ان کو جلا اور نئی زندگی نصیب فرمائے اور ہمیں اس مشن کے ساتھ جڑ کر نوجوان نسل کو اپنے قریب لانے کی اور قرآن کے قریب اور سنت کے قریب لانے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ہم جب تصوف پڑتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ چودہ صدیوں میں تاریخ انسانی میں تاریخ اسلامی میں جو سب سے بڑا چیلنج رہا ہے وہ لبرالزم تو ہے ہی ہے اور تھا بلکہ آج کے دور میں تو الہاد سے بھی اور ایتھیزم سے بھی چیزیں آگے نکل گئیں تو اس دور میں اس جدید تعلیم یافتہ طبقے کو اپنے قریب لانے کے لیے اردو اور انگلش کا یہ جو کمبینیشن ہے تفسیر قرآن کا حضرت صاحب کا اور ان کے سبزادہ صاحب کا یہ بہت دل کو لبھا رہا ہے اور ہم سب کو ان کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے اللہ ان کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے ہمیں ان کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور نوجوان نسل کو یہ جو کافلہ جا رہا ہے انسانیت کا اپنی قبروں کی طرف اس کو اللہ رسول کی غلامی میں دے کر ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہنے کی اور اس کے اوپر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جو بندہ بھی اس میدان میں کام کر رہا ہے اللہ اس کو عمر خضر عطا فرمائے وسائل اور صحت والی زندگی نصیب فرمائے وما علیہ اللہ البلا